بلکل جمہو کشمیر کے کبھی آپ رکھ کرتے ہیں جہاں پر موسم میں تبدیلی آئی ہے جب ہم شمالی حصو کی بات کرتے ہیں تو مرکز کے زیر انتظام علاقوں یعنی لڈاک کے بالا علاقوں کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے اندر بھی دونوں صوبوں میں آپ پیر پنجال سے لے کر دوسرے طرف چناب ویلی تک دیکھیں گے اور وادی کشمیر کے تمام ازلہ میں کچھ مقامات پر ضرور ورکباری کم ہوئی ہے لیکن موسم میں آئی تبدیلی ہے امیر ایک راہت ضرور لوگوں کو دی ہے گزشتہ دنوں جو ٹیمپریچر مائنس میں تھا درجہ حرارت مسلسل منفی جا رہا تھا اس میں بہتری کی وجہ سے لوگوں کو کم سے کم آج صوبہ تھوڑی سی راہت سردی سے ضرور ملی ہے جمع کشمیر میں اور خاص کر وادی کشمیر میں موسمی بدلاؤ سے جہاں لوگوں کو راحت ملی ہے کیونکہ سردی کی جو لہر تھی خوشک سردی کی لہر اس میں کسی نہ کسی حد تک کمی آ چکی ہے لیکن اس بی جب برباری ہو رہی ہے تو وادی کے شمال جنوب میں لوگوں کے بہت سے مشکلات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں جہاں بجلی سے لوگ پہلے ہی پریشان ہے وہیں پر ساف پانی پینے کے ساف پانی کی قلت کی وجہ سے بھی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسمی سورتحال اور برباری کے بی جہاں اہم شہرہ یا بند ہوتی ہے وہیں پر جمعہ سرنگر قومی شہرہ کی بات کریں گے تو ایک بار پھر موسمی سورتحال کے بیچ اس راستے کو عامد ربطی کے لیے بند کیا گیا ہے بانی حال رامبن کی سورتحال بھی آپ تک کوچھائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وستی کشمیر کے سرنگر بڑھگام گانڈربل میں کیا کچھ تازہ ترین سورتحال موسمی بدلاؤ کے بعد بنی ہوئی ہے وہیں پر جنوبی کشمیر کے اندر کیا کچھ سورتحال ہے اور لوگوں کو کنکن مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے اس بیچ اگر ہم آسف ونٹر کی بات کریں گے تو پہلے سے ہی جہاں لوگ بجلی کی گہر ضروری کٹویتی کو لے کر محکمہ بجلی سے نالان دکھائی دے رہے تھے وہیں پر پینے کے ساتھ پانی کی بات کریں گے تو وادی کے مختلف علاقوں سے لوگ پہلے ہی اس بات سے نالان ہیں کہ مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کے قلت کی وجہ سے لوگوں کو بہت سارے مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے پہلگام کی اگر ہم بات کریں گے تقریباً پانچ سے چھ انچ کی برب جو ہے وہ اب تک ریکارڈ کی گئی ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگزام کے حوالے سے اپ ڈیٹ جیسے ہی اپ ڈیٹ آتا ہے یا یونیورسٹیز کی طرف سے کالوجیز کی طرف سے اپ ڈیٹ دیا جاتا ہے تو ضرور آپ تک پہنچایا جائے گا لیکن فیلحال کوئی اگزام پوسپونڈ نہیں کچھ نہیں ہوا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ سردی کی وجہ سے مختلف علاقوں کے اندر جہاں پر امتحانات جو ہو رہے ہیں مراکز کا رکھ کرنا کافی مشکل ایسے وقت میں رہتا ہے مگر جہاں تک عباوی مسائل کی بات ہے پہلے ضرور کئی مشکلات لوگوں کے سامنے تھے اب پینے کا پانی ووٹر سپلائی کا کئی مقامات پر ایسے ایریاز میں جم جاتی تھی برت کی وجہ سے یا پھر جہاں پر درجہ حرارت منفی جاتا ہے ان علاقوں کے اندر پانی کی سپلائی متاثر ہوئی ہے دوسری طرف جو سب سے بڑی پریشانی ہر سال کی طرح اس بار بھی وہ قوائد یا روائد کہہ لیجے زندہ وادی کے اندر جمہو صوبے کے اندر کے سرما کے آتے ہی بجلی گل ہو جاتی ہے دو سے نہیں بلکہ تین بار نومبر کے مہینے سے شیڈیول ترتیب دینے کے باوجود بھی نئے شیڈیول کے مطابق بھی لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی جسے محکمہ پی ڈی ڈی پر کافی زیادہ سوال لوگوں کی طرف سے اٹھائے جارہے ہیں اور ایک اور ماملہ جو اضافی بل بھیجنے کا اسی موسم سرما کے دوران لوگوں کو اس مشکل سے بھی گزرنا پڑ رہا حالانکہ بار بار محکمے کی طرف سے صفائی بھی پیش کی گئی ہے مگر عوام کی مقامی سطح پر الگ الگ ڈسٹریٹ سے الگ لگ بلوگ سے الگ لگ گاؤں دیہات سے یہ شکایات گزرشتہ کچھ دینوں سے موصول ہو رہی ہیں جہاں تک مرکزی شہراؤں کی بات ہے تو دلی سے لے کر جمہوں تک جو اہم شہرہ ہے جب آپ راجدانی کا سفر کرتے ہیں تو دھن اور گھنہ کوہرہ آپ کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے جب بادی کے ساتھ جوڑنے والی جو اہم شہرہ ہے جمہوں سرنگر نیشنل آئیوے وہ اس وقت جواہر چنل اور اس کے قریبی علاقوں میں تازہ برفپاری کی وجہ سے بند ہو گئی ہے یعنی فلحال شہرہ پر اگر آپ سفر کرنے کا یا کوئی پلان ترتیب دیا ہے تو وہ فلحال منصوب کریں اس طرح کی فلحال آپ کو یہاں پر مشکلات پیش آ سکتی ہیں برفپاری سے قومی شہرہ اس وقت بند ہے